ایسی جگہوں پر ہمارا قیام بہت پرخطر ہے آلی جا ہمیں پہاڑ کو پار کر کے حسار چلے جانا چاہیے حسار کے حکمران خسرو شاہ نے کبھی بابر کے چچہرے بھائی بھائی سنکور مرزا سے تخت چھین لیا تھا اور خاندان تیموری کے ایک دوسرے نوجوان رکن کی آنکھیں نیزے کی تپتی ہوئی نوک سے پھوڑ کر اندھا کر دیا تھا تاکہ وہ کبھی تخت کو نہ دیکھ سکے بابر کو یہ سب کچھ یاد تھا لیکن قاسم بیگ صاحب یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ ایک آفت سے بچنے کے لیے دوسری مول لے لیں محترم حکمران میں خسرو کے ہاں پناہ مانگنے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں آپ کا یہ وفادار خادم گزشتہ سال سے حسار کے بیگوں سے خفیہ رابطے قائم کیے ہوئے ہیں زیادہ تر بیگ خسرو سے سخت بیزار ہیں ان کا کہنا ہے کہ خسرو حقیر ہاندان کا رکن اور کسی مکار سپاہی کا بیٹا ہے حسار پر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا ہمارے وہاں پہنچتے ہی یہ سارے بیگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تخت و تاج کے لیے پھر وہی چھینہ جھٹی ارے نہیں قاسم بیگ اس سب سے میں بری طرح آؤپ چکا ہوں مجھے تو اب کوئی گوشہ تنہائی درکار ہے جہاں سب سے الگ تھلگ رہا ہوں اور فکر سخن کروں اس کے سوا کچھ بھی نہ چاہیے قاسم بیگ ملاقات کے اولین لمحے ہی سے کوشاں تھا کہ بابر کے ننگے پیروں پر اس کی نظر نہ پڑے حکمرہ جس کے سامنے وہ سر جھکاتا تھا برہنا پا گھومے پھرے کیسی عجیب و غریب کتنی واحیات بات تھی آلی جا آپ نے کبھی ہم لوگوں کے مقدر کے بارے میں بھی سوچا آپ کے دھائی سو سپاہی اور بیگ آپ کے یہ قابل اعتماد حامی جو آپ کی کامیابی کے خواہاں ہیں پروردگار سے دعائیں مانگتے اور امید رکھتے ہیں کہ کامیابی ایک بار پھر آپ کے قدم چومے گی اور آپ کو پہلے سے بھی زیادہ عزت حاصل ہوگی پہلے سے زیادہ عروج حاصل ہوگا یہ سب لوگ مفلسی کی حالت میں آپ کے ساتھ ساتھ کوہساروں اور سہراؤں میں مارے مارے پھر رہے ہیں کیا یہ سب لاحاصل ہے ایماندار قاسم بیگ نے بابر پر واضح کر دیا کہ اگر وہ واقعی درویشی اختیار کر لینے کا فیصلہ کر چکا ہے تو پھر اسے اتنے بیگوں اور سپاہیوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے آخر وہ ان لوگوں کو جانے کیوں نہیں دیتا بابر نے سر جھکا لیا خاموش ہو گیا اور دیر تک خاموش رہا میں اپنی اس بے رحمانہ گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں عالی جا لیکن یہ بات مجبورن عرض کرنی پڑی آپ نے ٹھیک ہی کہا مجھے اپنے وفاداروں کو فراموش نہ کرنا شاہیے اچھا یہ بتائیے محترم بیگ کہ کیا خسروشاہ نے کبھی آپ کو اپنے ہاں خدمات انجام دینے کی پیشکش کی تھی جی ہاں دو بار بابر نے قاسم بیگ کے مردانگی کے آئینہ دار چہرے پر اپنی اداس نگاہیں جمع دی اس کے وزیر آزم کی جو اس کا واحد سہارا تھا چھوٹی سی داڑی پر سفیدی جھلکنے لگی تھی حالانکہ عمر ابھی چالیس کی بھی نہیں ہو پائی تھی آپ جانتے ہیں قاسم بیگ آپ سے جدا ہونا میرے لیے کتنا تکلیف دے ہیں والد مرہوم کا سایہ جس دن میرے سر سے اٹھ گیا تھا اسی دن سے آپ نے والد کی طرح میرا خیال رکھا ہے میرے مقربین میں سب سے زیادہ معتبر اور مقرب تو آپ ہی ہیں بہت بہت شکریہ میرے حکمرہ اور میں آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ کو جانے کی اجازت دے رہا ہوں ہم میں سے ہر ایک اپنے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے آپ کا راستہ حسار کو جاتا ہے مجھے یہ سن کر دلی افسوس ہوا آپ کو چھوڑ کر جاتے ہوئے بے حد افسوس ہو رہا ہے حکمرہ آئیے ساتھ ساتھ چلیں نہیں قاسم بیگ نہیں میں نے اس وقت کوئی اخدام نہ کیا تو کبھی بھی نہ کر سکوں گا میں ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو جانا چاہتا ہوں جو تاجداروں کی زندگیوں کو جکڑے رہتی ہیں میں ایک متحد اور عظیم و شان ماورن نہر میں ایک حقیقی تاجدار کی ایک ایسے تاجدار کی زندگی گزارنا چاہتا تھا جو میرے خوابوں پر پورا اترتا ہو میں اس طرح کی زندگی کی تعمیر و تشکیل میں ناکام رہا اور دوسری طرح کی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے کو عذیتیں دیتے ہیں زلیل و پامال کرتے ہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے وہ حقیر زندگی نہیں چاہیے قاسم بیگ میں جانتا ہوں کہ زنجیر کا ایک سرہ میرے ماتحتوں سے بندہ ہے اور دوسرا مجھ سے میری پرانی عادتوں اور خود پسندی سے اپنے ماتحتوں کو زنجیروں سے آزاد نہ کروں گا تو خود بھی زنجیروں میں جھکڑا ہی رہوں گا لیکن خود اپنے آپ سے کیسے آزاد ہو سکوں گا یہ نہیں مجھے معلوم اب تو میری دلی خواہش ہے قاسم بیگ کے زنجیروں کے بغیر ہی آغوش فطرت میں جاؤں بابر کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا قدم ڈگ مگا گئے قاسم بیگ نے اسے سنبھال لیا اور رخصت ہوتے وقت بغلگیر ہو کر رو پڑا بابر نے پہلی بار دیکھا کہ قاسم بیگ رو بھی سکتا ہے کاش وہ ان بلند کحساروں پر مرسلسل چلتے چلتے ان تمام افکار و خیالات کو جو صبح سے شام تک اس کے دل کو عذیت میں مقتلہ رکھتے تھے نیچے پھینک سکتا بے کران آسمان میں بکھیر سکتا لیکن وہ نہ دل کے درد و غم کو اپنے وجود سے الگ کر سکتا تھا اور نہ ہی جیسا کہ ایک بار اس نے خود ہی کہا تھا زنجیروں کو درد و غم کو بکھیر دینا پھینک دینا ممکن نہ تھا اسے تو صرف اشعار ہی میں ڈھالا جا سکتا تھا اشعار اس کے دل کا بار ہلکہ کر کے اسے بچا سکتے تھے صرف اشعار ہی اسے اس کے وجود سے جدا اور دور کرنے پر قادر تھے تاکہ وہ دور سے اپنی روح کی مسلسل چیخوں کو سن سکے پوچھ مت اے دوست کس حالت میں جانے زار ہے روح بھی بیمار میری جسم بھی بیمار ہے درد و غم کے اتنے قصے ہیں سناؤ کس طرح مجھ پہ یہ محکوم دنیا کوہ جیسا بار ہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ غزلوں کے بعد روایاں ایک کے بعد دوسرے محبوب تخلیق نمودار ہوتی تھی لاؤ شراب لاؤ اب رند میں بنوں گا بننا نہیں ہے زاہد ممبر کو کیا کروں گا لیکن نہیں ہے رندی اب بات میرے بس کی اور پارسائی کو بھی اپنا نہیں سکوں گا اسے کتنی ہی بار اس بات پر شک ہوا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں درویش بن سکے گا اس فانی دنیا کی آسائشوں احساس حسن اور عزت و شہرت سے مطالق بھاگ ڈوڑ کو باعث کشش بنانے والی تحریصات پر صرف لباس و تام جیسی ظاہری چیزوں کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی غلبہ پا سکے گا گوشہ نشی ہوں اب میں درویش بن گیا ہوں ارمانوں کے حوث کے دربند دیکھتا ہوں جاؤں کہاں کروں کیا پاؤں پناہ کس جا بھولا ہوں اپنا رستہ در در بھٹک رہا ہوں اسے تیزی کے ساتھ یکے بعد دیگرے نازل ہوتے ہوئے مصروں میں جوش سخن کا احساس ہو رہا تھا لگ رہا تھا اگر اس پر دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو بھی ایک آخری دروازہ حسن و لطافت اور عزت و شہرت کی دنیا کا دنیا شاعری کا دروازہ کھلا رہے گا خواہشات کو دبانے کی کوشش میں اسے گبراہٹ لیکن مسررت کے ساتھ اپنے اندر کی ایسی قوتوں کا احساس ہوا جنہیں بروے کار نہیں لایا گیا تھا اور تب اسے خانزادہ بیگم کے الفاظ یاد آگئے جو اس نے وقت رخصت کہے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا مستقبل بہت عظیم ہوگا دوسروں کو نہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے جیسی غیر معمولی صلاحیت کے افراد دنیا میں شاد و ناظر ہی پیدا ہوتے ہیں گزشتہ روز آق سو کے کنارے آباد گاؤں میں سے ایک میں توی ہو رہی تھی بابر عام رہگیر کی طرح گلی سے گزر رہا تھا تو اس نے اچانک کسی نوجوان مغنی کو بڑے مسہور کن انداز سے اپنی غزل گاتے سنا تھا نہ ملا دل کے سوا یار وفادار کوئی بابر کے سینے میں دل جیسے سرکنے سے لگا تھا ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ان قوتوں کے جو اس کے لیے محیب بھی تھی اور مسرور کن بھی باہر نکل پڑھنے کی کوشش سے دل پھٹ رہا تھا اس وقت بابر کو طاقتور چشمے کا نظارہ بہت محزوز کر رہا تھا جو دہکات سے کچھ فاصلے پر واقع پہاڑ آسمان یا لاؤ کی چوٹی پر اتنی تیزی سے اُبل رہا تھا کہ اس کی دھر کو روکا نہیں جا سکتا تھا پہاڑ کے دامن میں زمین سے پھوٹنے والے کئی چشمے موجود تھے لیکن بابر نے اس علاقے میں ایسا چشمہ پہلی بار دیکھا تھا جو این چوٹی پر اقاب کسی چیخ کے ساتھ اُبل رہا تھا اس پہاڑ اور آسمان یا لاؤ کے درمیان گہری گھاٹیاں اور پہاڑیاں واقع تھی بابر نے سوچا کہ اس چشمے میں پانی پریخ گلیشیر سے آتا ہوگا اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی کو پریخ سے نیچے آنے اور پھر آسمان یا لاؤ کی چوٹی تک چڑھنے کے لیے دونوں پہاڑوں کے درمیان واقع گھاٹیوں کی گہرائیوں سے کہیں زیادہ گہرائی تک جانا پڑتا تھا پانی کے چشمے کو اس کے لیے اتنے قوت آخر کہاں سے مل رہی تھی پانی کو نیچے کی طرف تو اس کا وزن اور پہاڑ کی ڈھلان لے جاتے تھے لیکن اسے پتھروں اور چٹانوں کو توڑتے ہوئے اتنی بلندی پر جا کر پھوٹ نکلنے کے لیے آخر کیا چیز مجبور کر رہی تھی کہیں کسی زلزلے میں ٹوٹ کر نیچے گرنے والی چٹانوں نے اس کے منبے کو بند کر دیا ہو یہی سبب تھا کہ وہ نئی توانائی کے ساتھ بابر کو ایسے چشمے سے خود اپنی زندگی کا معاظنہ بہت مرزوں اور اچھا لگا وہ خود بھی تو ٹوٹ کر گرنے والی چٹان کے نیچے آ گیا تھا چٹان گرنے کا یہ واقعہ ایسا ہی تھا جیسا آخسی میں پیش آیا تھا اور جس سے چشمہ بند ہو گیا ہے خانہ بدوش سلطانوں کی فتح بھی چٹانیں چوٹ کر گرنے جیسی ہوتی تھی اس طرح کے اور بھی جانے کتنے ہی واقعات ہو چکے تھے لیکن چشمے کی اندرونی قوت ختم نہیں ہوئی تھی وہ پتھروں کو توڑ کر ایک بار پھر ابلنے لگا وہ اپنے خالق اناثر کے اندر بلبلے اٹھاتا مسلسل جدوجہت کرتا رہا تھا تاکہ دوبارہ منور دنیا میں نمودار ہو سکے مابر نے سوچا کہ اگر یہ چشمہ آسمان یا الاؤ کی چوٹی کو توڑ کر باہر نکل آیا تھا تو مجھے بھی حمد نہ ہارنی چاہیے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے میری زندگی میں بھی میری قوتیں بھی اسی چشمے کی طرح پھوٹ نکلیں گی شاید مجھے بھی شیر و سخن کی میراج مل جائے شاید صرف شیر و سخن ہی کی نہیں وہ چشمے کے کنارے بیٹھا اسی طرح کے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک نوجوان چرواہا اپنے دو بڑے بڑے شکاری کتوں کے ساتھ اس کے پاس آیا وہ پیروں میں چاریک پہنے ہوئے تھا اور سر پر سفید نمدے کی سرخ کنارے والی مخروطی ٹوپی کمر کی پیٹی سے بڑا سا خنجر لٹک رہا تھا اور ہاتھ میں لاتھی لیا ہوئے تھا اس نے خاموشی سے باہر کی طرف دیکھا اور چشمے کے کنارے بیٹھ کر چلو سے پانی پیا پھر اس نے سیدھے کھڑے ہو کر موٹے کپڑے کے بغیر استر والے چوغے کی بغلوں میں ہاتھ پہنچے ارے یار تیرا بادشاہ اتنا کنجوس ہے کہ تجھے پہاڑوں پر بھی ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے یہ گستاخانہ طرز تخاتب بابر کو بہت برا لگا لیکن اس نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا کون سا بادشاہ ارے سنائے کہ بابر آج کل وہ کاتوے رہتا ہے تو اسی کے آدمیوں میں سے ہے کیا بابر پرانے کپڑوں میں ملبوس پہاڑوں اور گھاٹیوں میں بھٹکتا رہا تھا چہرہ دھوپ سے بری طرح سوتلا گیا تھا لیکن ناک نقشے اور ہاتھوں سے اس کی آلی نصبی آیاں تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ موز سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے اس لیے مختصرا جواب دیا ہاں بس یہی سمجھ لو چرواہے نے جو اپنے کشادہ سینے کو لاتھی پر ٹکائے بابر کا غار سے جائزہ لے رہا تھا سوالات کا سلسلہ جاری رکھا لگتا ہے تو اپنے بادشاہ کا بڑا وفادار ہے ہے نا بابر مسکرا دیا یہی بہت ہے کہ میں اپنا وفادار ہوں لیکن تیرے بادشاہ نے تجھے اتنا کنگال کر رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے تیری خاک بھی فکر نہیں اب بابر نے بھی چرواہے کو ذرا غار سے دیکھا کوئی بیس سال کا عام نوجوان تھا جس کے گال ابھی تک اس طرح سے ناشنا تھے لیکن اندر کو دھنسی ہوئی سی آنکھیں ان افراد کی آنکھوں کی طرح درد و غم سے معمور تھی جو زمانے کی بہت سی سختیاں جھیل چکے ہوں یہ تم بادشاہ کے بارے میں اتنی باتیں کہ پوچھ رہے ہو اس سے کوئی کام ہے کیا میں اس سے ان پہاڑوں پر کہیں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اگر ملاقات ہو جائے تو اس سے کیا پوچھو گے نوجوان چرواہے نے غصے سے آنکھیں سکول لی پوچھوں گا کہ اس نے میرے بڑے بھائی اور والد کے سروں کو کیا کیا تھا سروں کو بابر تم کس قبیلے کے ہو چگرگ قبیلے کا بابر کو اندجان کے کوہساروں پر مویشی پالنے والے چگرگ یاد آگئے اس نے حیرت سے پوچھا تو کیا یہاں بھی چگرگ قبیلے کے لوگ آباد ہیں ہم لوگ اوش کے علاقے سے بھاگ کر یہاں آبسے تھے ان دنوں تو میں چودہ سال کا بھی نہیں ہوا تھا وہاں بابر ہم لوگوں سے بھیڑوں اور گھوڑوں کے گلے چھیننے کے لیے آدم کا تھا چرواہوں نے انکار کر دیا تھا جس کے بعد بابر نے سب چرواہوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان کے سر کٹوا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہنچا تو بیس لاشیں پڑی نظر آئیں سر غائب ہو تو میت کی شناخت بہت دشوار ثابت ہوتی ہے والدہ کبھی ایک لاش سے تو کبھی دوسری سے کسی اجنبی کی لاش سے لپٹ کر بین کرتی رہی وہ بھیانک سما جو کبھی بابر کا بیچہ کرتا رہا تھا خوابوں میں پریشان کرتا رہا تھا اس وقت ایک بار پھر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا احمد تمبل کے ہاتھوں میں خون آلود بورا لالے کے سرخ پھولوں پر لڑکتے ہوئے انسانی سر ایک نوجوان کا جس کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی کٹا ہوا سر گردن پر جمع ہوا خون بابر لرز اٹھا اس نوجوان کا چہرہ ہو بہو اس کے سامنے کھڑے ہونے والے چرواہے کے جیسا تھا بابر شاید صدمے کے زیرے اثر پتھر پر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے کہا تمہارے قبیلے کے لوگوں کو تو احمد تمبل نے قتل کیا تھا احمد تمبل نے تجھے کیسے معلوم ہوا تُو نے سر دیکھے تھے ہاں چراغاہ میں احمد تمبل نے کوہستانی شراغاہ میں دکھائے تھے اس واقعے کو پورے چھ سال ہو چکے ہیں چگرگوں نے بغاوت کر دی تھی تین چار سپاہیوں کو ہلاک کر دیا تھا احمد تمبل نے ان کے قتل کا بدلہ لیا تھا تمبل نے نہیں دیکھنے والوں نے مجھے بتایا تھا میرے والد کے سر کو بابر کاٹ کر لے گیا تھا لوگوں نے تمہیں غلط بتایا تھا میں بخوبی جانتا ہوں ان دنوں میں بھی کم سن ہی تھا پہاڑوں پر دراصل احمد تمبل گیا تھا میں تو اوشیے میں رہ گیا تھا بابر نے کچھ ایسی گھبراہت کے ساتھ کہا جیسے اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہا ہو اس کی یہ بوکھلاہت یقیناً شک پیدا کرنے والی تھی چرواہے نے غصے سے پوچھا آخر تو ہے کون کہیں بابر ہی تو نہیں کتوں نے اپنے مالک کی آواز سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اجنبی کوئی خطرناک آدمی ہے اور وہ بابر پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو کر زور زور سے غرانے لگے بابر کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی کمر پر گیا لیکن اب وہاں تلوار لٹک رہی تھی نہ ہی خنجر وہ تو نہتہ گھوم رہا تھا اسے لگا کہ کتے اس کے ننگے پیروں میں دانت گاڑنے کو ہی ہیں خوف کے مارے اس کا سارا جسم کام پھٹا لیکن اس نے چرواہے سے آنکھیں ملا کر بڑے فخریہ انداز میں کہا میں بابر ہوں چرواہے نے بابر کے ننگے پیروں کی طرف دیکھا اور اسے بات کا یقین نہ ہوا تو بابر ہے بادشاہ کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں ہاں اب تو میں تاجدار نہیں ہوں اب تو سب ختم ہو چکا ہے اب میں صرف شائر ہوں گزشتہ روز گاؤں کی توی میں چرواہہ بابر کی غزل سن کر بہت محضوز ہوا تھا جس کے مقتے میں شائر کا نام بھی استعمال ہوا تھا سیکھ لوں اب تو بنا یار کے جوینا بابر خوب کی سیر جہاں پر نہ ملا یار کوئی چرواہے نے سوچا ٹھیک ہی تو ہے بیچارہ پہاڑوں پر تنہ تنہا گھوم رہا ہے واقعی اسے کوئی یار نہیں ملا اور اس نے اپنے کتوں کو ڈانڈ دیا بیٹھ جاؤ بوئے ناک تو رتکوز بیٹھ جاؤ کتوں کو خاموش کر کے اس نے بابر سے کہا اگر تو واقعی شائر بابر ہی ہے تو اپنی کوئی غزل سنا مجھے بہت سی غزلیں یاد ہیں تصدیق کر لوں گا بابر زمین پر نظریں جمع کر پل بھر سوچتا رہا پھر اس نے سر اٹھایا اچھا تمہیں یہ غزل بھی یاد ہے لو سنو اشار اور بابر کی آواز کے سوز و گداس سے چرواہ بہت متاثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے غم جھلکنے لگا ہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تجھے بھی سکون نصیب نہیں ہے شائر خیر اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے والد کو بابر نے نہیں بلکہ تمبل نے قتل کیا تھا تمبل نیکن نوجوان اپنے سابق بیگوں کے عامال کے لیے میں بھی ذمہ دار تھا دیکھو نا اب اسی کا نتیجہ تو بھکت رہا ہوں چرواہے نے ایک بار پھر بابر کے ننگے پیروں پر نظر ڈالی میں تیری اس بات پر یقین کرنا چاہتا ہوں یقین نہ کرتا تو اپنے والد اور بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ان کتوں کو تجھ پر چھوڑ دیتا اور یہ تیری دھجیاں اڑا دیتے اچھا الویدہ شائر بابر بابر کو کچھ یاد نہ رہا کہ اس روز وہ آسمان یائلاؤ کی چوٹی سے کیسے اتر کر دیکان تک پہنچا ماضی تاجدار کا منحوس ماضی اپنی ناغذیر بے انصافیوں کے ساتھ خون اور غلازت کے ساتھ اس کا تاکت کر رہا تھا لوگ بیگوں کے کیے ہوئے مظالم کو اس کے ماتھیں مڑ رہے تھے بابر کا ضمیر چرواہے کے محیب کتوں کی طرح اس پر غرہ رہا تھا دل پر نشتر لگائے جا رہا تھا کتوں کی طرح اس پر غرہ رہا تھا دل پر نشتر لگائے جا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کرے لیکن دیکانت میں تو اس سے بھی زیادہ بھیانک واقعات اس کے منتظر تھے شہبانی کے دستے اور اطیپ پہ پہنچ چکے تھے دیکانت کا مقدم خریداری کرنے کے لیے شہر کے بازار گیا تھا جہاں اسے سہرائی علاقوں کے رہنے والے ان سپاہیوں نے پکڑ کر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بابر کہاں چھپا ہوا ہے خوب زدو کوک کیا بڑے تاجیک نے جس کے چہرے پر چابک کی ضربوں کے نشانات پر خون جمع ہوا تھا بابر سے کہا کمینہ تھوڑی ہوں جو اپنے مہمان کے ساتھ غداری کروں میں آپ کے دشمنوں کو آق تنگی گھاٹی میں لے گیا اور وہاں خود جھاڑیوں میں چھپ رہا ان کمبختوں کو گھاٹی سے نکلنے میں سخت دشواری ہوگی لیکن میں بلند کوہستانی پکڑنڈیوں سے گاؤں لوٹ آیا آق تنگی گھاٹی دیکات سے مسترق میں صرف پانچ فرسنگ کے فاصلے پر واقع تھی صاف ظاہر تھا کہ شہبانی خان کے کھوجی کتے آج نہیں تو کل دیکات آپ پہنچیں گے خاص طور سے اس لیے اور بھی کہ خان نے اس کے سر کے بدلے انعام کے طور پر کافی سونا دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اسے اب یہاں سے چل دینا چاہیے تھا بابر کی والدہ قتلوغ نگار خانم نے بھی اس بات پر زور دیا بابر جان ہم سب کی تمام امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں یہ درویش بن جانے کے خواب دیکھنے کا وقت نہیں ہے پسرے عزیز سب لوگ آپ کو جلاوطن بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں کسی اور بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا حسار میں بلکہ ہر جگہ بڑے بڑے بیگ آپ کے منتظر ہیں خود شہبانی خان کے لوگ بھی آپ کو تخت کا حقدار بادشاہ ہونے کی بنا پر تلاش کر رہے ہیں ہم نے اتنے دنوں تک دیکار کا نمک کھایا ہے آپ کا فرض ہے کہ گاؤں پر جو مسئیبت نازل ہونے والی ہے اس سے اسے بچائیں یہ بلکل درست بات تھی اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ایک بار پھر ان لوگوں کو قیادت سنبھال لے جو اس پر اعتماد رکھتے تھے اس کی حمایت میں ہتھیار اٹھانے کو تیار تھے برہنہ پا رہ کر بھی وہ اپنے مقدر سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا تھا محترم شیرم بیگ میں آپ کو اپنا وزیراعظم مقرر کرتا ہوں یہ شیرم بابر کا وحی سن رسیدہ مامو تھا جو ایک زمانے میں اندجان سے بابر کے ساتھ الہتاو بھاگ جانے کو تیار تھا وہ اتنے برسوں تک وفاداری کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد وزیر کے عہدے کے لائق دصور کیا جانے پر اظہار ممنونیت کے لیے درباری مناسم کے بموجب کورنش بجال آیا آپ ہماری اس خواہش سے سارے بیگوں اور سپاہیوں کو متعلق کر دیجئے فوراں کوچ کی تیاریاں کی جائیں ہم آج ہی رات کات سے روانہ ہو جائیں گے اور بابر ایک بار پھر زرہ پوش اور مسلح ہو گیا اس کا دستہ اسی رات اسفرہ کی سمت آفتاب طلو ہونے کی سمت روانہ ہو گیا نشیب میں درے اسفرہ پتھروں سے ٹکراتا چیختہ چنگھارتہ بہ رہا تھا بابر بلند چٹان پر بیٹھا تھا اور اس کی نگاہیں دوریوں پر جمی ہوئی تھی خوجند کے اس پار کہیں فضاؤں میں تیرتے ہوئے اجلے اجلے عبر پرچھائیاں کوہستان ڈھلانوں اور چوٹیوں پر مرتائش تھی برفوش چوٹیوں کی طرف سے تھنڈی تھنڈی ہوایاں آ رہی تھی وادیاں موسم بہار کی گرم و سبز چادروں میں لپٹی ہوئی تھی افق پر پھیلے ہوئے ریشمی پردے کے پیچھے کہیں دور بے حد دور چتقال پہاڑ واقع تھے اور ان کے آگے کبھی چہل پہل اور شورو غل سے معمور لیکن اب لٹا ہوا ویران و خاموش تاشقند بابر نے تصور ہی میں جزخ اور سمرقند کو مرغیلان اور اندجان کو دیکھا کبھی وہ ان سب علاقوں میں آزادانہ گھومتا پھرتا تھا لیکن اب سارے ماورن نہر میں اسے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سر چھپانے کی جگہ تک میسر نہ تھی تمام علاقے یا تو احمد تمبل کے قبضے میں جا چکے تھے یا شہبانی خان کے شیرم بیک کے بابر سے خوراسان چلے جانے پر مصر ہونے کا سبب یہی تو تھا بابر اس تجویز سے متفق نہیں تھا اسے جیسے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اگر وہ ماورن نہر کو چھوڑ کر چلا گیا تو اپنے وطن سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا کبھی بھی واپس نہ لوٹ سکے گا وطن سے محبت جس کا ماضی میں جب وہ وطن کے کسی بھی علاقے میں رہنے یا نہ رہنے کے لیے آزاد تھا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا تھا موسیقی